اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے سم اور فیو کا استعمال لفظی مطلب دونوں کا کچھ ہے کوانٹیٹی کو شو کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایجیکٹیو ہیں انڈیفنیٹ ایجیکٹیو انہیں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ غیر مقصود کوانٹیٹی بتاتے ہیں ہمیں نہیں بتا ہوتا سم میں کون یہ کتنے لوگ ہیں سم پیپل میں کہوں تو ایک لاکھ ایک کروڑ کتنے ہیں نہیں بتا فیو پیپل کہوں تو اس میں ایک ہزار ہے دس ہے بیس ہے نہیں بتا اسی لیے اسے انڈیفنیٹ ایجیکٹیو کہا جاتا ہے یا ایجیکٹیو وہ کونٹیٹی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مقدار بتاتا ہے لیکن کتنی یہ نہیں بتاتا یہ آپ کو ایکزیکٹ نمبر نہیں دیتا سو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سم اور فیو کا استعمال جو ہم ڈیفائن کریں گے اس سے پہلے میرے تمام ویڈیو لیکچرز یوٹیوب چینل سید علی رضا قازمی پر ریکارڈ ہو چکے ہیں لنک آپ کے سامنے موجود ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی پلی لسٹ میں بہت سارے ویڈیو لیکچرز آپ دیکھ سکتے ہیں گرامر کے باقی بھی اور اگر آپ مجھے وان ٹو وان آن لائن انگلیس لینگویج کورس کرنا چاہ رہے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے ایک ریزنیبل فی پے کر کر آپ کورس کا آغاز کریں اور ہنڈر پرسنٹ گارنٹی دی جاتی ہے تین ماہ میں آپ کی انگلیس میں زبردست امپروومنٹ آتی ہے اگر آپ بیسک سے سٹارٹ کر رہے ہیں یا میڈیم لیول سے سو ایک ریزنیبل فی پے کر کر آپ یہ کورس کر سکتے ہیں جبکہ راول پنڈی اسلامباد کے سٹوڈنٹ مجھے لائف کلاس پنڈی میں میری اکیڈمی ہے کال کر کر شام کے ٹائم میں وہاں پر بھی آ سکتے ہیں راول پنڈی کے علاقے ست کا بات چوک میں اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک جو کہیں سم اور فیو بیسکلی انگلیش میں یا کسی بھی لینگوی میں شاید ہو سکتا ہے انگلیش میں میں خاص طور پر کیونکہ انگلیش کا ڈیچور میں ڈیفائن کرتا ہوں کہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں سینس دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ کس سینس میں استعمال ہو رہے ہیں پوزیٹیو سینس یا نیگیٹیو سینس اگر لفظی مطلب دونوں کا کچھ ہے لیکن اگر وہ کچھ ایک پوزیٹیو سینس میں جس کا کچھ ہونا بہت اچھی بات ہے تو آپ اس میں سم کا استعمال کریں گے پوزیٹیو سینس میں لیکن اگر کچھ ہے جو کہ جس کا کچھ ہونا غلط بات ہے ایسے زیادہ ہونا چاہیے تھا تو وہاں پر سیم کچھ میں فیو کا استعمال ہوگا نیگیٹیو سینس میں اب یہ کس طریقے سے اطلاع اس کو دیکھیں اب یہ ایکزیمپل ذرا آپ کینڈلی چیک کریں اور آپ کو کلیر ہو جائے گا فیو پیپل پی ٹیکس کچھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو کیا یہ اچھی بات ہے یہ تو زیادہ بڑی تعداد کو دینا چاہیے رادر all the people should pay their ٹیکس سو بیسیکلی کہ یہاں پر کچھ لوگ دے رہے ہیں سو یہاں پر ہم فیو کہیں گے کیونکہ وہ ایک نیگیٹیو سینس شو کر رہے ہیں یہ کچھ کیوں ہے زیادہ ہونا چاہیے تو اس لئے فیو پھر اگزیمپل کچھ لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اصل ایکشن تو یہ ہے ہیلپ کا ایکشن ہے تو کیا ہیلپ نیگٹیو چیز ہے یہ پوزیٹیو ہے تو اس لئے یہاں پر سم آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں سم پیپل ہمارے پاس ایک دو کاؤنٹیبل لاؤن ہے لیکن اسی میں ہم کبھی فیو لگائیں گے کبھی سم لگائیں گے ہم اپنی سینس کو دیکھتے ہوئے اس ورڈ کا پک کریں گے پھر ایک اور اگزیمپل دیکھیں کچھ لڑکیاں وقت پر کالیج نہیں آتی ہیں تو کہ یہ اچھی بات ہے نہیں ان کو تو وقت پر آنا چاہیے تھا بیسیکلی they are not coming کالیج آن ٹائم لیکن ایک اور اگزیمپل دیکھیں انہی لڑکیوں کے ساتھ کچھ لڑکیاں بہت محنتکاری ہیں لڑکیاں بھی وہی ہیں لیکن سارا ان کی مقدار بھی اتنی نمبر بھی اتنی ہے لیکن یہاں پر few یہاں پر some کیونکہ اگر وہ منت کر رہی ہیں تو یہ ایک positive چیز ہے یہ ایک اچھی چیز ہے تو یہ تو negative نہیں ہو سکتی اسی لیے ہم نے یہاں پر some کا استعمال کی ہے کیونکہ action basically positive ہو رہا ہے ایک چیز اس میں یاد رکھیں some آپ کا uncountable noun کے ساتھ آتا ہے جیسے کہ پانی ہے sugar ہے sand rice ان لفظوں میں آپ positive یا negative sense کو نہیں دیکھیں گے یہ آپ کو ہمیشہ some کے ساتھ ہی ہوگا اب اگر میں کہو there is some water اگر یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے دونوں صورتوں میں some ہی آنا ہے اس کے ساتھ آپ positive اور negative sense کا نہیں کر سکتے sugar ہے sand کوئی ایسی uncountable چیز ہے جسے گنا نہیں جا سکتا جس کی کوئی quantity نہیں ہے جس کا plural ہی نہیں بان سکتا تو وہاں پر صرف some ہی آئے گا بشک اس کی sense positive ہے یا negative ہے جیسے کہ there is some water in the glass اب آپ کبھی بھی یہ نہیں لکھ سکتے there is few water because وہ countable کے ساتھ آتا ہے اس میں پہلے یہ چیز دیکھ لیں کہ جو میرا noun ہے وہ countable یا uncountable تو نہیں اس کے بعد آپ نے sense دیکھ رہی ہے کہ اگر وہ positive sense ہے تو some کا استعمال کرنا اگر negative sense ہے تو وہاں پر few کا استعمال کرنا امید کرتا ہوں یہ lecture specifically some اور few کی confusion ختم کرنے میں آپ کی بہت زیادہ help کر سکتا ہے thank you very much موسیقی